موسیقی باتیں انتہائی فٹی آپ کی بھرپور تالیوں میں کچھ میٹھی اور کچھ کھٹی باتیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں ارشاد بھٹی خواتین وزرات میں ہوں ارشاد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرناک جو آگے سے لیڈ کرے اسے لیڈر کہتے ہیں جو پیچھے چھپ جائے اسے گیدڑ کہتے ہیں میڈم شیخ وزیر داخلہ صاحب اور پارلیمنٹ یہ بھی رانمائی فرمائیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہوں تو اس کا کیا کریں یہ لوگ یہ ظالم لوگ بحث لوگ جنہوں نے ملک اور قوم کا سوہ ستھیا ناس کر دیا ہے یہ اس ادارے پر بھی اس ادارے کو تقسیم سیر آئیے سیر بچی رہی کریے بیٹا ارشاد بھٹنے سے پہلے بیٹنے سے پہلے بیٹنے سے پہلے ارشاد بھائی ہمارے شو کی روایت ہے کہ مہمان جو ہے وہ آکے کوئی شیر سناتا ہے پھر بیٹھتا ہے کوئی شیر پلیز آتا ہو او تکدہ ہے بھل جاندہ ہے اگلا بندہ رل جاندہ ہے اور مزے کا شیر ہے کہ اون دا دل ہٹی دا بوا جیڑا آوے کھل جاندہ ہے واہ صافی اب اس پہ آپ نہیں کہنے میں نہیں کر رہا میں نہیں کیا یہ اوپر سے گزر گیا اوپر سے گزر گیا اچھا لگا جا کے اچھا لگا اچھا بھٹی صاحب ایک تصویر آپ کی ہے اس سے آغاز کریں گے شو کا دکھاؤ بھٹا کیا تصویر ہے جس کے بارے میں واہ بھٹی بھائی یہ آدھی تصویر ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ ایک اداکارہ انجمن تھی جی 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 ابھی ان کو تمہا بھی ملا ہے ہاں اور اسی وجہ سے ملا اسی تصویر کی واہ تو انجمن تو یہ تو خیر آخری عمر کی انجمن ہے چی جی ابتدائی اور واہ سے بھی ہے بھی انجمن نہیں محفل ہی پوری محفل ہے اچھا تو آپ کو ہمارا پسند بھی ہو 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 میں خوابوں میں سلطان رائی کو اٹھا کے ان کے ساتھ ڈانس کیا کرتا تھا مہ تو مٹی بھائی یہ بچوں بتا رہتا جلوں آپ کو خوابوں میں بھی انجمن آتی تھی اور آگے نہیں آگے نہیں خوابوں میں بھی انجمن آتی تھی اور مزے کی بات ہے اس میں دو تیر مرتبہ میں نے سلطان رائی کی اچھی خاصی ٹھکائی کی واہ خیر ہی واہ خوابوں میں ہی ہو سکتی تھی اور دیکھیں وہ اس طرح اس طرح وہ گھوم کے آتی تھی اور آگے سے وہ یوں کر کے نکل جاتا تھی اچھا یہ میں نے دیکھا ہے پرانے فلمیں اگر آپ بچوں نے دیکھی ہوں نہ دیکھی ہوں پرانے فلموں میں ہیروین جو تھی وہ انٹرسٹیڈ رہتی تھی آپ کو ساتھ مہتے ہیں انہوں یوں کر کے اور ہیرو ناراض رہتا تھا پہلے وہ ساتھ ہوتا ہے ہاں ناراض رہتا تھا وہ نہیں ناراض رہتا تھا اچھا وہ نہیں چاہتا کہ ہیرو نکانہ اور کہنا سادکول ٹائم نہیں ہے ہاں اچھا پہ تیر باز ٹائم نہیں تو چلا چلا چاہتا وہ کھلا وہی رہتا تھا اچھا لیکن سلطان رائی صاحب کی ایک بات ضرورتی ایک کاخ رکھ دے سنہا ہاں اچھا بٹی بھائی ایک بات مشہور ہے میں نے نہیں پھیلائی بھی لوگ کہتے ہیں آپ ایجنسی کے آدمی ہوں ہاں ہوں لیکن خاد کی والے کہ اٹے والی کونسی والی مجھے بتائیے کیا یہ افہ ٹھیک ہے کہ آپ کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں نہیں ڈوریں کہیں اور سے نہیں ہلتی باقی میری ایجنسی ہے نا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ را کا ہے خاد کا ہے مساد کا ہے یہ فوج میری یہ عدلیہ میری یہ ملک میرا یہ عمران خان میرا ہم سارے ایک ہیں اچھا عمران خان باقی سیاستدان ہمارے عمران خان آپ لے کے نکل لو ہم یہ باقی سارے سیاستدان آپ کو دیئے اور ہاں ہنہ پرویز بھٹ ہیں اس میں اور ہاں مریم نواز کا فرائی پین بھی آپ کو دیا گیا عساق 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 ڈار کی چادر آپ کو دی جو وہ توشہ خانہ سے لے گیا تھا ہاں گھٹو کا گلدان آپ کو دیا ہاں کیپٹن سفدر کے سابون مل جاتے میری اسکیم ہو جاتی پہ یہ فیک تھا یہ فیک تھا فیک تھا فیک تھا فیک تھا کپٹن سفدر والا فیک تھا بعد جب نگل ہی گئی سیاسی میدانوں میں کوت پڑے ہیں خان صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا چھاپا ایک غلط لفظ ہے ریڈ پڑی ان کے گھر ریڈ پڑی تو کچھ چیزیں لے کے چلی گئی پولیس آپ کو غالباً ان چیزوں کی ڈیٹیلز پتہ ہیں آپ نے مجھے بتائیں بھی کافی چیزیں ایسی ان ڈیٹیل لے گئی ہے وہ پولیس کیا کیا لے گئی اچھا پولیس پہلی مرتب مجھے پتہ چلا کہ ہماری پولیس بڑی بازاوک ہے واہ چوکلیٹس لے گئی خان صاحب کے جوتے جوگرز پتہ نہیں آپ پڑے پڑے موٹے ہو گئے ہوں گے وہ لے گئی جم کا سامان لے گئے واہ کپڑے لے گئے اور ان کو جو سب سے زیادہ دکھ تھا نا وہ جو ان کے بیٹے دو کاسم اور سلمان کی ڈرائنگز تھی وہ جو بچپن کی رکھی تھی وہ بھی لے گئے تصویریں پھاڑ گئے اور جو مزے کی بات ہے انڈر گارمنٹس بھی لے گئے انڈر گارمنٹس لے گئے آپ کو ملے گی فکر نہیں میں رکھوں میں واپس کروں مگر بٹی صاحب اس دوران خان صاحب کیسے موفمنٹ کر رہے ہوں گے آپ وام قریب سے نہیں ملتے دور دور خان صاحب ہمیں پتہ ہے خان صاحب آپ ماشاءاللہ سے رپورٹ کارڈ میں آتے تھے اب آپ ایک بہتر شو میں آئیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو میری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی جو ایسا کہ آپ نے سمجھایا ہے ادھر کہ آپ کے پاس آنا آپ کمال کے ہنڈسوم آدمی یہ بھی کہا تھا یہ بھی میں لگا تھا اور آپ کی باتیں جو ہے میں راحت کو اکثر سوتے ہوئے اٹھ کے ہنسنے لگ جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں میں کہا تابش آیا تھا تابش آیا بارٹی صاحب بارٹی صاحب بارٹی صاحب ہم نے تعریف کر دی یہ آپ کو دیکھنے آیا ہوا ہے یہ میں نہیں یہ جھوٹ ہے لیکن یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس آپ کے لئے سوالات ہیں پہلا سوال کس کے پاس السلام علیکم جی و علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا لاریب رانا لاریب کیا کرتی ہیں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں بی بی اے آنرز کری بارٹی صاحب کوئی سوال لائیں ارشاد بارٹی صاحب مشرقی خاتم نے ان سے ان کے ان کے منہ کے ابباب اب سوال رہنے ہی دیتے ہیں پیچھے 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 سر آپ اتنے ہنسوم کیسے ہیں آئے 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 بارٹی صاحب بول وہ رہی ہے الفاظ ہماری وہاں بیٹھے وہ کہہ رہی ہیں آپ ایسے ہنسوم بٹی صاحب ایسا ہے کہ آپ نے کئی موسم دیکھیں کئی بہاریں کئی مارشل لوگ میں کوئی قید عظم کے ساتھ طریقی ازادی میں شاملتا ہوں مجھ سے تو آپ نکلتے ہوئے صحیح ہیں کوئی چھے مہینے بڑھا ہوں گا یہ بھی آپ کی وہ ہے نہیں نہیں یہ اتنا تو بڑا ہے تو بٹی صاحب کیسے فریش رہتے ہیں کیسے ہنسوم رہتے ہیں اتخالات میں بھی اس کے پیچھے ایک خاتون ہے ارے واہ اور وہ کہیں موجود ہے اور مجھے سن بھی رہی ہے اس کے پیچھے خاتون ہے جو سن بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے یہ ہنسوم ہے بلکل ہیں کہہ رہے میں خوش رہتا ہوں اور اس کے پیچھے خاتون کا بھی ہاتھ ہے اس لئے آپ بیٹھ جائے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا سیدہ اسلام علیک اسلام کیا کرتے ہو میں فیلال تو سٹوڈنٹ ہوں فیلال فیلال کا کیا مطلب شام میں کچھ اور کام ہے یعنی مطلب اس کے جانے کے بعد نہیں نہیں پھر کاروبار ہے مطلب کہاں سٹوڑ کافی راتے ہو رہے ہیں جو کوششن میرا ایک کوششن ہے آپ سے اور ایک سجیشن ہے آپ کے لئے واہ سجیشن رہنے دیجئے کوششن کر دیجئے صحافی ہونے کے لئے کڑوا بولنا ضروری ہے کڑوا بولنا ضروری ہے کڑوا بولنا ضروری ہے دیفینیٹلی ورنہ تو میرا بلیو ہے میرا ماننا ہے کہ آپ کو سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے آپ جو انہوں نے پہلا سوال کیا نے کہ ایجنسی کے تو جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں فوراں لوگ ٹائک کر دیتے ہیں اور درد آجے نہیں اور درد آجے اگر ادھر کوئی ناوے نہیں اور درد آجے تو یہ ہوتا ہے اور سچ کڑوا ہی بولنا چاہیے کیونکہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں تو آپ پھر ان سے کی جاتی ہیں کچھ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے جو سچ نہ بولے وہ بدتمیز ہو بدتمیز ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے ہاں ہو یا نا سجیشن بھی دے دو قتم کرو سجیشن چھر یہ ہے کہ آپ پہ کافی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں تو آپ کے حق میں بھی کافی لوگ بولتے ہیں تو جو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں ان کے لئے آپ ایک شیر بولا کریں تنائے نظر سے اشارے رخ پر ہجاب ہوتا ہے واہ نظر سے اشارے رخ پر ہجاب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تو ہر کو ہی غراب ہوتا ہے واہ 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 بڑا اچھا شیر بولا اسلام علیکم جی والکر شاہ کیا نام ہے آپ کا رانا وکاس رانا کیا کرتی ہو تو میں گورنمنٹ اپلائی ہوں جی گورنمنٹ اپلائی ہوں جی کس محکمے میں میرا منسٹری آف ایڈیوکیشن منسٹری آف ایڈیوکیشن کوئی سوال لائیں جی بالکل آئیں ابھی تک ہے منسٹری آف ایڈیوکیشن والی ہمارے ملک میں خزانے کی ہے خزانہ نامنے کے باوجود تو ایڈیوکیشن کی کیوں نہیں ہو نہیں وہ تو اس لئی ہے کہ ساگڈار صاحب ہیں ہاں آتا ہو اچھا اشارت بیٹ صاحب آپ سے کوشتت ہے کہ آپ کو سلیم صافی صاحب سے بہت پیار ہے سر ہم کس کو نہیں ہے کس کو نہیں ہے کس کو نہیں ہے اچھا مزے کی بات ہے آن کیمرہ ہمارا بڑا اختلاف ہوتا ہے لیکن آف کیمرہ یہ سلیم صافی صاحب تھے جو مجھے جنللزم میں دوبارہ لائے اچھا اور اس گروپ میں بھی دوبارہ لائے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائے پس جائیں گے وہ نہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ بتایا کرو لوگ مجھے بڑی گالیاں دیتے ہیں اگلا سوال کس میں اسلام علیکم علیکم اسلام میم کیا نام ہے آپ صوبیہ کوئی سوال لائیں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا آپ کو انجمن اتنی اچھی لگتی ہے آپ نے فلم انڈرسٹری کیوں نہیں جائن کی یہ سوال بنتا ہے آپ پر پرسوٹ بھی کرتی انجمن کے ساتھ ہیرو کی رول میں دیکھ رہی ہے نا نہیں مجھے ویلن کا زیادہ پسند ہے آخر پر مار ہوتی ہے لیکن شروع میں بڑے مزے کی ہوتے ہیں تیوری یہ ہے بی یقین مانے اگر مجھے اگر ہمارا بلیو ہوتا دوسرے جنب پہ آہ آہ تو میں ادھر ہی دھکے کھا رہا ہوتا مختا آپ کو بٹی سے I love to be there اچھا ایکٹنگ لیکٹنگ کا شروع ہاں ہاں ابھی بھی کبھی شیشے کے سامنے نہیں نہیں بچ ہاں ہاں ابھی جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ایکٹنگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈالاوگ بولنگ کوشش کی ہو شیشے کے سامنے ہاں ہاں بہتا ہے خوش تو بہت ہوگے تم نہیں نہیں اس طرح کے نہیں پھر فارکزمپل شیشے پہ بھی ایک طرف انجمن کی تصویر ہوتی اچھا ایک اور تھی لکی رانی سرکس کسی نے دیکھی یہ تھی ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے آپ تو دیکھی ہوں گی میں تمہیں کام کرتا طریقے پاکستان میں کھینا لکی رانی سرکس اب تو آتا نہیں پاکستان پہلے تو آتا پہلے آتا اس میں ایک ہوتی تھی لبنہ یہ نہیں پتا مجھے لبنہ نہیں دیکھی سر میں نے میں تو گوڑوں وڑوں کی چیزیں دیکھتا تھا ہاتھی ہاتھی یہ سب لبنہ پہ نظر نہیں گئی بھی اور یہ جانی بھی نہیں تھی اچھا کیوں یہ ہماری نظریں آپ کی نظر جانی تھی گوڑوں سے اوپر سے اوکے شیروں کے قریب سے گزر کے لبنہ یہ تھی میڈم اشاد بھائی اشاد بھائی ہاں یہ ہی تھی یہ لبنہ تھی نکال تھی لبنہ ہاں یہ تو صحیح بنتا ہے آپ کا ہاں بنتا ہے بھائی السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھائی تمہارا عبد الرحمان عبد الرحمان کیا کرتے ہو ویلہ ہوں اچھا ویسے لگ بھی رہے ہوگا اور یہ اینک مجھے دے دو کہ اگر اس کے بغیر نظر آتا ہے تو آ دے 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 لےو بیٹا اینک لےو بیٹا بٹی سر لگا کے بیٹا اوہ اوہ اچھا باہ بڑی سر بہت اچھے لگ رہے بڑی سر بہت سوال پوچھو ادھر بیٹا تالیاں یا تالیاں مائیکل ایسا بڑی سر سچ بولیے گا ایسا ہی لگ رہا شارو خان کی فلم پتان فلوپ ہو گئی ہاں سچی بتو سوال تجھے لامنہ کیلے گا اچھا یہ بتاؤ کہ جلدی میں کمیز پینا بھول گئے تھے اچھا thesis بڑی سر کورا بڈی صاحب بڈی صاحب جرابے آگے کریں میں نے اس طرح کی لندے سے خود بھی خریدی وہ ہے نا جلدی میں کسی پولیس والے ہی گر سے باغ گیا سفید پوشوں کا بھرم لندہ بزار بڈی صاحب بیٹے مائک کریب کرو سوال پوچھو بڈی صاحب میرا آپ سے کوئیسٹن ہے کہ آپ کو عمران خان میں ایسا کیا نظر آ رہا ہے جو حامد بیٹے صاحب کو نظر نہیں آ رہا بڑا سوال ہے اب جاؤ بڈی صاحب ایسا کیا دیکھا آپ دیکھیں حامد بھائی کا بہت کمال کے سترہ سال سے رول کرنا کمال کا ان کا ان کے اندر کا ریپورٹر ہمیشہ مجھے فست کرتا ہے وہ خبر کو نہ لیکن اس حامد بھائی سے ہٹ کے کہ ایسا کیا ہے جو عمران خان میں سمپل سی بات ہے کہ عمران خان نے ہمارے اس آنے والی نسلوں پر ایک احسان کیا ہے وہ احسان یہ ہے کہ اس نے ایک جن جپہ توڑا ہے سٹیٹس کو توڑا ہے یہ تو ہے مثال کے طور پر سرشاہ نواز بھٹو ذلفکارلی بھٹو نسرت بھٹو بینظیر بھٹو ذرداری صاحب بلاول اور اس طرح آگے ہم نے چلتے جانا تھا چلتے جانا تھا نواز شریف شباز شریف حمزہ مریم جنید مولانا مفتی محمود مولانا فضل الرحمن اسد اس کے علاوہ وہ باچا خان ولی خان اسفندیار احمل ولی یعنی ہم ان کے غلام بن گئے تھے درمیان میں آیا عمران خان اس نے کہا نہیں یہ جو پچاس پرسنل لوگ کہتے ہیں تبدیلی کہا ہی ہے یار یہ تھوڑی تبدیلی ہے کہ آج ان کو لوگ جب یہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چور جا رہا ہے اس سے بڑی کیا تبدیلی آئی اچھا یہ خان صاحب نے تو کیا اسٹیٹس کو ہمارے اپنا کراچی میں بھی تھے التاب بھائی انہوں نے بھی بچے اچھے نہیں لگائے اس کام پہ اور عمران خان دوسری اچھی بات یعنی ایک تو یہ اسٹیٹس کو توڑا ففٹی پرسنٹ میں وہ کامیاب رہا یہ اسٹیٹس کو توڑا جو باقی ساڑھے تین سال ہے اس میں ہمیں بڑے مسائل تھے جو وعدے پورے کے وہ پورے نہیں ہوئے جو تکریاں ہوئیں وہ صحیح نہیں ہوئیں ٹھیک دوسرا ان کا یہ ہے کہ اپنا آل اولاد نہیں ہے اس کے بعد سلمان آئے گا سلمان کے بعد ایمان آئے گا ایمان کے بعد رحمان آئے گا رحمان کے بعد فیضان آئے گا میں درمیان کمیشہ تھک جائے گا اگلا سوال اسلام کیا نام ہے بھائی امار کیا کرتے ہو میں اسٹیٹی کرتا ہوں میرا ارشاد بٹی صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ کو آپ کی زندگیں میں کوئی لڑکی پسند آئی ہو اگر آپ اسے اظہار کرنے لگے اور اس نے آپ کو اظہار کرنے سے پہلے آپ کو بھائی کہہ دیا ہو بٹی صاحب یہ لڑکا پرسل پروبلم پوچھ رہا ہے آپ سے اور نہیں میں وہ ہی دیکھ رہا تھا کہ اچھا اس کی شکل بھائیوں والی ہی ہے ہاں موچھے داڑی صاحب کرلے ایک آدھ بہن بھی ہے ہاں بہن بھی ہے تھوڑے سے بال لمبے ہو جائیں تو کبھی ایسا ہوا ہے بٹی صاحب نہیں نہیں موقع نہیں دیتے ہم تو موقع نہیں دیتے اس سے پہلے ہی یعنی جو ہماری نظریں اور جو ہمارا اٹیچوڈ ہوتا ہے اس میں وہ بھائی تو کام اسلام نہیں کہہ سکتے واقعی جو کچھ کہہ سکتے ہیں مریش پوری ہے تو پران ہے تو الیاز کشمیری ہے تو اتاب شاشمی ہے تو لیکن بھائی نہیں کہہ سکتے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا انس انس کیا کرتے سٹوڈنٹ سوال ہے یہ میں نے ارشاد بٹی صاحب سے کوششن پوچھنا تھا کہ منصور علی خان کے پاس کبوتر ہے اور نجم سیٹی کے پاس چڑیا ہے آپ کے پاس کیا ہے مجھے اس چیزوں میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کس کی کبوتر کس کا چڑیا اس کو ہے اچھا نجم سیٹی صاحب کو تو شاید پساندو بڑی بائزت ہے چڑیا مونی فاروق کو ان کی چڑیا زیادہ پسند تھی یا نجم سیٹی کو اپنی چڑیا زیادہ پسند تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب کو ہمارا بھائی چھوٹا پیارا بھائی مونی فار پسند تھا یا چڑیا 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 پسند تھی چڑیا پسند تھی تو میرے پاس کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں قسم سے ان جانوروں کو لالش لولج دے کے میری طرف سے ہو کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ جو چڑیا اور کبوتر ہوتے ہیں بٹی صاحب یہ ظاہری باتیں ایک میٹا فر ہے ان کے کوئی یہ سورسس کے چڑیا وڈیا کہتے ہیں یہ ذرائع اگر آپ نے مجھے خبر دی ہے ہاں تو میں نے آپ کا نام نہیں بتانا تو کیا کہنا ہے میری چڑیا کہہ رہی ہے مجھے چڑیا مت کی نہیں آپ نے خبر کیوں دی آجت خبر دھو گئے ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیٹا یہ قرائے پہ جانور لیتے اس وقت اسلام علیکم جیوہ علیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا؟ محمد عثمان کیا گرتی عثمان سٹوڈین سوال؟ بٹی صاحب سے سوال ہے ویسے تو ساری قوم عمران خان صاحب سے محبت کرتی ہے اچھا لیکن آپ کا مریم نواز صاحب کی صاحبہ کی ان کے خوبصورتی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مریم نواز انہوں نے خود کو مینٹین رکھا ہوا ہے کوئی شک نہیں لیکن مریم نواز کی ایک اور خوبصورتی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ سے گزرا میری بیگم گئی وہ اللہ کے پاس آپ کو پتا ہے میرا کیا محقف ہے پچھلے پانچ چھ سال سے تو مریم نواز نے ٹویٹ کیا میرے حق میں اور کہا کہ اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کی بیگم کو جنت عطا کرے تو مریم نواز اسلالیکم وعلیکم اسلام نام کیا ہے تمہارا حزیفہ حزیفہ کیا کرتی ہو؟ سر سٹوڈنٹ ہوں اچھا کیا پڑتے ہو بٹا؟ سوفٹر انجینری سوفٹر انجینری کافی نرم ہوتی ہو گی یہ تو تو سوال لائے ہو تھی؟ نہیں کیوں آئے ہو؟ سر، گانا سنانا چاہوں گا مانگو تو سرہی جاد دیار تم دی دیر سے لگا رہا ہے تو تناؤ گا دور جتنا بھی تم مجھ سے پاس تیرے میں جاو آدھ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں زندگی سے کوئی شکوا بھی نہیں ہے اب تو زندہ ہوں میں سنیلے آسمامے ہ دارے کویں صبح ہو خوی سے کھنی کوال د دوں иф سے بھی 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 جاتا سبید بھی 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 جاتا اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے سر محمد رمضان مجید رمضان بھائی کیا کرتے ہیں میں ٹیچر ہوں ٹیچر سر کیا پڑھاتے ہیں میرا اردو سبجیکٹ ہے اردو سبجیکٹ ہے سر ویری گود کو سوال پوچھیں گے بھٹی صاحب بھٹی صاحب سے سوال یہی ہے یہ جو سیاست چل رہی ہے اس وقت ملکی حالات کے بارے میں یہ کیوں نہیں ایک پیج پہ آ جاتے اگر ملک ہی سمارنا ہے ملک کو بہتر راستے پہ لگنا ہے تو ایک پیج پہ کیوں نہیں آتے یہ آپ کیوں نہیں اس طرح کی باتیں کرتے یا ان کو کیوں نہیں لے کے آتے آیا کہ ملک کی پیج کنے لاتے بھٹی صاحب کیا ہو رہا ہے اصل میں پہلے میں بزی تھا میرے خیال سے گھر کپڑے استری کرنے تھے بعد میں وہ گھر والوں نے کہا جادو بھی پھیر کے جانے تو میں ابھی یہاں سے اٹھ کے ان کو پیج بھی دوں گا اور کہوں گا یہ نہیں آئیں گے یہ بالکل نہیں آئیں گے یہ اگر اس قابل ہوتے میں ایک آپ کو بتاؤں دولے شاہ کی چوئیاں کسی نے دیکھتے ہیں جی جی یہ دولے شاہ کی چوئیاں زیادہ تر جو بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ ہیں یہ نہیں آئیں گے ان کے اپنے مفاد ہیں اپنا سارا کچھ ہے یہ ملک انہوں نے سوا ستیہ ناس آپ کا اور میرا کر دی ہے اور یہ تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان کا سوا ستیہ ناس نہیں ہو غاظر و ازاد بقت ہوئے چھوڑے سے بریک لیجئے واپس آئیے اسنا منائے کہیں نہیں جائے گا آپ نے ابھی تک پندی بھٹیاں کے ساری چیزیں بھار کی بتائیں گے اندر وچوں کی ہے دولہ بھٹی انڈاؤٹی بھی آپ یہ چیک کرو ساری سڑکیں پندی بھٹیاں سے بھار ہی جاری ہیں وچ کی ہے کتنا نگٹیو ہے وہ آپ ہی تو رہی ہیں بھٹی انڈاؤٹی بھٹیاں سے آپ کا تعلق ہے پندی بھٹیاں کے بارے میں کچھ بتائیے بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ موٹر وے پر ایک ایکزٹ آتا ہے نہیں 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 اور بتائیں کیا ہے یہاں پندی بھٹیاں کیا خوبصورت لوکیشن پندی بھٹیاں ایک سڑک جاتی ہے پاک پتن شریف واہ مانیکاز کو نا زین میں رکھنے واہ دوسری جاتی ہے چنیوٹ دا فرنیچر واہ اور کنہ کنہ تیسری مانچسٹر پاکستان کا فیصلہ بار چوتھی گجرہ مالا دا چیڑا گروپ واہ آپ نے ابھی تک پندی بھٹیاں کے ساری چیزیں بھار ہی بتائیں گے اندر وچو کی ہی ہے صرف آپ دولہ بھٹی انڈاؤٹی بھی آپ یہ چیک کرو ساری سڑکیں پندی بھٹیاں سے باہر ہی جا رہی ہیں وچکی ہے کتنا نگٹیوے وہ آپ ہی تو رہی ہیں مجھے پندی بھٹیاں کے ایک چیز چاہیے یعنی اس کے علاوہ بھی یار اس میں آپ نے ساری بار بار کی چیزیں دولہ بھٹی ایک دو شخص ہو گئے ارشاد بھٹی دولہ بھٹی چاہٹھ ہزار سال پرانی تاریخ پندی بھٹیاں کی دو لوگ لکھلے ہیں دو لوگ یہ بھی شکر کریں ویسے تو اب پچھتر سال کی ہماری ہے تو ایک آدھا لیڈر لکھ لیا تو یہاں دکی ہوگا وقت آگیا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گیم کھیلیں گے گیم کا نام ہے نظر بن اس میں ہوگا یہ آپ کی آنکھوں پر ایک بلائنڈ فولڈ باندیں گے اور پھر ہم یہاں پر اپنے ایس ایم ڈی پر ایک کوئی بلکل ماشاءاللہ پاکستانی قوم لگ رہے ہیں کچھ نظر تو نہیں آرہا نا سر برائیڈ فیوچر نظر تو نہیں آرہا نہیں نہیں الحمدللہ نہیں سر لگ چکے واہ 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 بہت عالا بھئی سر چیز اچھا یہ آگئی تصویر اچھا یہ ویسے انسان ہے جانور دونوں نہیں ہیں انسان اور جانور دونوں نہیں دونوں نہیں ہیں کیا یعنی کس کام کے لئے استعمال ہوتی ہے لو 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 لٹکانے کے لئے استعمال کیا کیا نہیں لٹکتا اس پر کیا کیا نہیں لٹکتا اور ہنگر ہنگر یس پہنے رہی گا پہنے رہی گا لگائیں پھر دوسرا بہت قریب بہت قریب سر بہت قریب بہت الگ گیا الگ گیا اچھا انسان جانور دونوں نہیں کس کام کے لئے استعمال ہوتی ہے سر ایسی ہے کہ پاک صاف ہونے کے لئے اچھا پاک صاف ہونے کے لئے اور یہ بتائیے گا کہ کپڑوں کے پاک صاف ہونے کے لئے کہ لوگوں کے ڈپینڈ کرتا ہے گندہ کیا اچھا یہ آج ہم دونوں نے لیا ہے اچھا یہ ہوگا صرف نہیں نہیں پانی پانی نہیں ہے عمر کے حصوں کے حساب سے اس کا use زیادہ ہوتا رہتا ہے زندے کم زردیوں میں کم ہے گھرمیوں میں زیادہ ہے سردیوں میں احتیاطاً کم ہے سردیوں میں احتیاطاً کم ہے ہاں برش کنگا کوئی نہیں برش میں سردیوں میں کیا تعلق ساتھ سردیوں میں نہیں کرتا ہے دونوں تعلق یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نیچے اکثر ایسا ہوتا ہے خیالات بہت اچھے خیالات بہت اچھے آتے فترین خیالات اور زیادہ تر زیادہ تر زیادہ تر correct me if i'm wrong زیادہ تر اس کا استعمال اکیلے ہوتا ہے شاور 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 is the right answer بس ایک آخری ایک آخری رہ گیا بس بیٹا آخری لگا بیٹا آخری لگا بہت چا واہ 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 لگے اسے تصویر لگ گئی ہے اچھا ہاں بہت امپورٹن تصویر ہے یہ جانور یا انسان 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 یہ میری تو نہیں ہے نہیں نہیں اچھا یہ بتائیے گا مرد یا عورت مرد مرد اور یہ بتائیے گا کہ انسان ہے زندہ یا مردہ بہت زندہ اتنا زندہ بہت زندہ زندہ اور بلکل بھی نہیں شرمندہ کسی کا بیٹا یا بیٹی کسی کا تو زائی کیا سکال ہوا بیٹا ہے یا بیٹی بھئی ہر کوئی کسی کا بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی قرآن دازمیں بچے ہو رہے بیٹا ہے کسی کا اچھا اس جہاں میں بیٹا ہوں رولر رہا ہے اس کا ہاں ہاں بلکل رولر رہا ہے یہاں کا حمزہ حمزہ بٹی صاحب ایک اور گیم آپ کے ساتھ لگتار کھیلیں گے اس گیم کا نام ہے بناوٹی بناوٹی پہ ہوگا یہ یہاں پر ایک سکیچ آئے گا پانچ سکنڈ تک رہے گا جیسی اس سکیچ آئے گا یہ لوگ گھننا شروع کردیں گے ون، ٹو، 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 فائف وہ ختم ہوگا تصویر چلی جائے گی پانچ سکنڈ بعد اور ہمارے پاس 30 سکنڈ ہوں گے اس تصویر کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے لیے ہمارے پاس سکیچ بٹے سے بڑے بڑے آٹسٹوں نے بنا ہی ہوئی ہے یہاں ہے بٹی صاحب رہی ہے؟ ہاں بھائی دکھو بیٹا آٹسٹوں نے بہتا ہوا گئے این، آئین، 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 سوکر ، آئین، آئین، مارے کر سکنڈ summit آپ میری دیکھو کہ آپ تسلنی میں آجایے بھٹی صاحب کم از کم میرا جانور لگ رہا ہے یہ لگتا ہے ہماری سیاست میں جتنا مو ہے بچ جس کو بھٹی صاحب کا اچھا لگ رہا ہے تصویر اڈھائیے بھٹی صاحب زرا میری بہت آلیاں مجھے ہیں جن کو بھٹی صاحب جس کو میرا گھتا زرا گھتا لگ رہا ہے وہ تالیہ آگا ہے بچ جس آپ یہ راؤں گا ہے میں جیت کیا لگ راؤں لگ رہا ہے جلدی لگ رہا ہے اسے لگ رہا ہے 4 3 2 1 2 1 5 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 1 بچ ساپ پیش تو چینج کر لیتے ہیں یار میں بہتر بنائی ہے ہاں کنسی رکھوں باتی صاحب نہ 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 نہ・・・ دونیا نوپتہ چل دو یہ بھی یہ جیت کر ہے اڈی صاحب اس میں کسی کی کجھلک آرہی ہے بتاؤں ہا نہیں بس ایک آخری رہ گئے آخری آخری جلدی تھی پیت چینج کر لیں 3 2 1 موسیقی موسیقی بٹی صاحب تحریریں نہیں لکھنی نای نی بیسے لکھ رہا ہوں لکھایا آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے میں پہلے آپ پہلے آپ I love Batti اوپر لکھا بھائے میرا محبوب قائد قائد میرا محبوب قائد میرا محبوب قائد بہت آلا بٹی صاحب یہ کمپیٹیشن بائی فار میں جیت گیا جیت گیا بہت چاہی کیلہ صاحب نے لہیے تینکیو خواتیر و حضرات بہت سنے بھولنا چاہیے گا وقت ہو ایک بریک کا بریک لیجئے واپس آئیے اسنا منعے کہ ہم جاہے مزدوریاں کی پارکوں میں سویا میں مجھے یاد ہے میں اسلامباد گیا تھا تو میں سی ڈی اے سرائے مسافر کھانا بیس روپے فی چار پائی دے کر سویا اکیلے اکیلے تو آ بہت چاہیے بہت چاہیے بہت چاہیے بہت چاہیے ارشاد اللق اور یہ کہہ کر خواتین کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے خواتین امپریس ہوتی تھی بہت زیادہ عبرار اللق سے کبھی کوئی ڈریکٹلی امپریس نہیں ہوئی نہیں کوئی نہیں لیکن آپ نے کیا یہ میں نے کر لیا کیسے کیا پیچھ کرتے تھے کیا بتاتے تھے انہیں عبرار کا پیک کا دور تھا اس وقت جب عبرار اللق آتے دن عبرار بلو آیا ہوا تھا اس کے بعد سیکنڈ کیسے ہم سارا فر لائف ٹرسٹ اسلامباد میں بنا رہے تھے اس کا سارا سگرہ شفیہ ہسپیٹل کے لیے ہم کالوجیز میں جاتے تھے اچھا اس وقت پتہ نہیں قدرتی میری بدقسمتی یا اس کی ہماری دونوں کی شکلیں ملتی ملتی تھی تو وہ تو چلا جاتا تھا اس کے بعد ظاہر ہے میں نمبر دے کے آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کون میں کہتا تھا ارشاد اللق تو وہ کہتا اچھا عبرار کے بھائی ہیں تو میں نے کہا ہاں اب مسیبت یہ تھی کہ میرے پاس ان دنوں ایف ایکس تھی آئے ہے چھوٹی گاڑی تو وہ دو چار مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے نہیں وہ نہیں تو پھر میں نے ایک در ساروں کو اکٹھا کیا اور بقاعدہ آنسوں سے رویا کہ یہ کیسا بھائی ہے ساری گھر کی قیمتی گاڑی ہیں اس نے بیچ کی ہسپیٹل میں لگا دی اب ہم ایف ایکس پہ آگئے ہیں تو کیا تھا اور بڑا کامیاب تجربہ رہا عبرار بھائی کو پتہ اور تھینکیو عبرار اللہ اس کو بعد میں پتہ چلا اور وہ کہتا تھا کہ پلیز اب میں کروں گا کہ میں اس کا بھائی ہوں اچھا انشاءت پر ایک بار فردوس آشق آبان جو ہماری پی ٹی آئی کی سیاستدار ہیں پتہ نہیں اب کہاں ہیں لیکن ان کی سیاستدار ہیں انہوں نے ایک بار اور آپ کو بیکری والا کہہ دیا کیا ایسا کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ بیکری والا کیوں گاؤ گنا اچھا نہیں وہ ان کو میں نے سوال کیا تھا میرے خیال سے کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں آپ کرکٹر بھی ہیں آپ پتہ نہیں ایک اور بھی ہیں سویل وڑائی صاحب کی کہتی آپ اتنا کیسے کر لیتی ہیں انہوں نے آکے سے بیکری والا بیکری تو کبھی بھی نہیں میں نے ان کو بتایا بھی لیکن میں نے کہا یہ مجھے ہے کہ ہم نے میں شروع میں میں لوڑ میڈل کلاس سے تھا آپ نے سبزی کا ٹھیلہ بھی لگایا سبزیاں بیچیں مزدوریاں کی پارکوں میں سویا مجھے یاد ہے میں اسلامباد گیا تھا تو میں سی ڈی اے سرائے مسافر کھانا بیس روپے فی چار پائی دے کر سویا اکیلے اکیلے تو آ بہت سے اور بھی بہت سارے مجھے تھے ایک کمرے میں پچھوس تیس چار پائیوں ہوتی ہیں ابھی میں بچوں کو دونوں کو لے کے دکھاتا ہوں کہ یہ گھار ہے وہ بڑا سہنت ان کو لگتا ہے کہ یہ پہلے میرا یہ تھا تو یس بہت سارے کام کی ہے اور مجھے بڑا فقر ہے بھائی بھی مجھے بہت سو پراؤڈ آف یوں تعالی ہونی شہیئے بھٹی صاحب کے لیے بھٹی صاحب اسی موقع پر ایک ایسا گین جو آپ کے دل کے قریب ہوگا اس گین کا نام ہے ڈھائی سیکنڈ کا معاملہ ڈھائی سیکنڈ کے معاملے میں میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ صحیح دیں غلط دیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر آپ نے سوالات کے جوابات ڈھائی سیکنڈ کے اندر دینے ہر سوال کا جواب ہر سوال کا جواب ڈھائی سیکنڈ کے اندر دینے اگر آپ ڈھائی سیکنڈ سے ایکسیٹ کر گئے تو بزر بجے گا بزر کی آواز ہوگی یہ اٹھائی سیکنڈ کا معاملہ اور اگر آپ نے بزر دو بجو ہے اگر بزر زیادہ بج گئے تب بھی آپ کے ساتھ جائے گا ہماری مشبوری ہے ہم نے گیسٹ کوئی دینے پہلا سوال سلیم صافی نرازگی میں کیا کہتے ہیں تم بہت برے ہو برے وقت میں کیا یاد آتا ہے سلیم صافی جپان کا پرائم منسٹر کون ہے اکو زیکو زیکو کس کو تجزیے چھوڑ دینے چاہیے سلیم صافی لبنہ کی سب سے اچھی عادت کیا ہے مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی پاکستان کس نے تباہ کیا نواز شریف صاحب ٹھیک آپ کے جسم پر کتنے بال ہیں تین لاکھ تین لاکھ بال ہیں بجراللی تین لاکھ باون ہزار ہیں ہو سکتا ہے پچھلی بار تین لاکھ تھے لڑکیوں وہ کیسے امپریس کرتے ہیں ہاتھوں میں کیا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ بٹی بھائی کے لیے بٹی بھائی بہترین مکیلہ آپ کے ساتھ ہمارا ہے ٹیم پر جائے گا سید تینکیو سو مک نوازیر و حضرات میرے ساتھ آج کی اسنا منعہ میں موجود تھے ہم سب کے ہر دل عزیز ارشاد بٹی بہت مزایا ارشاد بھائی تینکیو سو مچ مجھے بہت مزایا اور دو جملے رہ گئے تھے کہ آپ بہت اچھا شو کرتے ہیں اور بہت حساتے ہیں تینکیو روٹی صاحب تینکیو سید روزیر و حضرات جانے سے پہلے آج کی کمال کی بات آج کی کمال کی بات الفاظ سے ریلیٹڈ ہے کہتے ہیں کہ ورڈز ہیو نو ونگس بٹھ دیکن فلائی آ تھاؤزن مائلز الفاظ کی کوئی پرنی ہوتے ہیں مگر یہ الفاظ جو ہیں یہ اڑھ اڑھ کے بہت دور تک جا سکتے ہیں تو پولنے سے پہلے سوچا کریں آتھنٹیسٹی خبر کی بہت ضروری ہے ہم ہر چیز اکسر وارٹس اپ پر جیسی وارٹس اپ پر میسج آتا ہے اس کو ایز ایٹ اس بغیر تحقیق کے بغیر کسی ریسرچ کے آگے بھیج دیتے ہیں اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت سارے لوگ جو ان میں بلیف کرنے لگتے ہیں اور اپنا ایک پرسپشن کر لیٹ کر لیتے ہیں تو میک شور کہ جب بھی آپ کہیں کچھ بھی کہیں میک شور کیجئے کہ آتھنٹیک ہو سچ ہو حقیق ہو میرے ساتھ موجود ہے رشاد بھٹی آپ کی گھڑیوں میں بجرے گیارہ پشپن رشاد بھائی گیارہ پشپن میں رات میں اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں میں اس کو فون کر رہا ہوں اس کو فون کر رہا ہوں تو اگر چاہیں تو اس کو فون کر لیں ابھی انگیت چلے گا کیونکہ یہ کر رہے ہوں گے صبح اٹھئے خانستان کی مجھ کچھ بیترین کیجئے گا گوڈ نائٹ رائے کچھ بیترین کیا